جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن تین سے چار سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اندر کی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اندر کی خبر کے ساتھ ساتھ اس جو سٹوری آپ کو یہ القادر ٹرسٹ کے اوپر آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ القادر ٹرسٹ کا جو جھوٹا کیس عمران خان کے اوپر بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے کس حد تک ناکام ہوئی ہے ابھی کے چیلنجز کیا ہیں اور کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے ہر طرف کیونکہ اس کیس میں سے کچھ اور لوگ اب تو فس رہے ہیں عمران خان کی بجائے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے دوسری امپورٹن سٹوری جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نیلسن منڈیلا پہنچ گئے ہیں نیلسن منڈیلا لاہور میں تشریف رکھنا چاہتے ہیں اور اب وہ لاہور کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں پچھلے چالیس سال میں انہوں نے کونسی قسمت بدلی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تیسی سٹوری نور عالم خان ایک قوم کا ایسا بیٹا جس کی غیرت جاگ گئی اچانک یکا یک رات و رات ان کی غیرت جاگ گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے یہ مجھے قابل قبول کسی طریقے سے نہیں ہے ان کی غیرت یکا یک کیسے جاگی اور ان کی بڑی سیلیکٹیو غیرت کیوں ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہے جس سے جو ممک کرتا تھا یا جو کاپی کرتا تھا یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اسے عمران خان پسند تھا چھوٹا بچہ تھا ان کی انداز ان کا انداز اپناتے ہوئے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتا تھا اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلی خبر کی طرف آتے ہیں الکادر ٹرسٹ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ عمران خان کے اوپر ڈیڑھ سو سے زیادہ مقدمیں بنائے گئے زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ ٹیررزم بغاوت غداری اس طرح کے مقدمات ہیں یا اس طرح کے مقدمات ہیں کہ جی ان کے کہنے پہ کسی نے روڑ بلوک کیا ان کے کہنے پہ کسی نے جلاو گراو کیا اس طرح کے فریولیس کیسز ہیں ایک کیس جس دو کیسز بنائے گئے ایک کیس آپ کو یاد ہوگا جس میں گھڑی کے بارے میں کیس بنایا گیا جی کہ توشہ خانہ سے گھڑی لی اور وہ بیچ دی اس کی ہوا تو ان کے اپنے لوگوں کے بیانوں نے نکال دی جو تھوڑی بہت ہوا رہتی تھی وہ جب شاید خکان عباسی صاحب نے بیان دے دی تب نکل گئی کہ انہوں نے بھی گفت لیے تھے پتا چلا کہ جو خواجہ آصف تھے وہ تو بیڈ شیٹ تک انہوں نے نہیں چھوڑی تھی اور مریم باجی نے تو پائنیپل تک نہیں چھوڑا تھا ویسے مریم باجی نے ٹھیکی کیا تھا پائنیپل اُذر پڑا پڑا خراب ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ اٹھا کے گھر لے جاتی ہوں کھالوں گی تو پائنیپل کا ڈبا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے تو اس کے بعد ہوا نکل گی جو رہی سے ہی قصر تھی بالکل وہ لاہور ہائی کورٹ نے جب ان سے پوری کی پوری تعداد مانگلی گفت کی پوری گفت کی ڈیٹیل مانگلی کہ وہ لے کے آئیے کہ انیس سو سنتالی سے اب تک اس کو کتنے گفت ملے اور وہ گفت کہاں گئے اور ان کا کیا بنا تو وہاں پر اسی حکومت نے کہا کہ غیر ملکی تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں گے ہم نے ان کی تفصیل نہیں دے نہیں کیونکہ اصل میں خود اتنے بڑے بڑے کھانچے فٹ کیے ہوئے تھے وہاں پر گاڑیاں تک لے گئے تھے وہاں سے اٹھا کر جو توشہ خانہ میں الاؤڈ ہی نہیں ہے زرداری صاحب بھی اور نواز شریف بھی تو اس لیے وہاں پر تو یہ بیچ بازار جو ہے وہ سیاسی طور پر برہنا ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا توشہ خانہ کا نام لینا چھوڑ دیا بہت بڑا کیس امران خان پر بیل کرنے کی کوشش کی تھی توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ تو آپ نے دیکھا کہ اب توشہ خانہ کا نام اکثر نہیں آتا کیونکہ جب وہ تفصیلات آئیں تو اس میں ان کو نظر آیا کہ یہ تو امران خان نے تو پھر پیسے دے کے اگر کوئی گفت لیا تھا اور اس کی ملکیت تھی اس نے بیچا یا نہیں بیچا وہ اس کا کام ہے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے وہ عوام کو پتہ لگ گیا تو اس والی بات سے باز آ گئے اب کیس کون سا بیلڈ ہو رہا ہے جس پر لڈیاں ڈالی جا رہی تھی دمالیں ڈالی جا رہی تھی وہ کیس تھا الکادر ٹرسٹ وہ کیس یہ تھا کہ جی ملک ریاض صاحب نے کوئی پیسے دینے تھے برطانیہ میں کوئی پیسے پکڑے گئے تھے منی لانڈرنگ کی مبینہ طور پر وہ ثابت نہیں ہوئے تھے کہ منی لانڈرنگ ہے لیکن مبینہ طور پر تھا کہ شاید وہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں تو وہ ان سی اے کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا ان کا اس مد میں وہ پاکستان آئے وہ سپریم کورٹ میں جباؤں گئے تو پورا کیس یہ بنایا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے عمران خان کو ایک ٹرسٹ ٹرسٹ کا مطلب غریبوں کے لیے جو یونیورسٹی بنیا الکادر اس کے لیے زمین انہوں نے دی تھی تو یہ وہ والا پیسہ جو وہاں سے آیا یہ اس کی وجہ سے دی تھی تو یہ کیس بنانے کی کوشش کی گئی اب میں اس میں اندر کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی حالی میں نیب کے دو افسران کو پی ڈی ایم صاحب بہادر نے اپنے پاس بلایا پی ڈی ایم صاحب بہادر نے اپنے پاس بلانے کے بعد انہیں کہا کہ یہ جو الکادر ٹرسٹ ہے کیس ہے اس کو وارٹر ٹائٹ کرنا ہے مین عمران خان کو بری طرح اس میں پسانا ہے اس کیس کو تگڑے طریقے سے بنانا ہے تو جب وہ ان افسران سے بریفنگ لی گئی تو ان افسران نے پی ڈی ایم صاحب بہادر کے سامنے یہ ارز کیا کہ حضور اے والا اس کیس میں کچھ نہیں ہے لیگلی آپ اس کیس میں کچھ نہیں کر سکتے یہ کیس وارٹر ٹائٹ نہیں ہو سکتا مین اس کیس میں عمران خان صاحب فس نہیں سکتے انہوں نے کوئی غلط کام اس کیس میں نہیں کیا اب یہ بات تو پی ڈی ایم صاحب بہادر سننا نی چاہتے تھے اس بات کے اوپر پی ڈی ایم صاحب بہادر کو آ گیا غصہ جب غصہ آیا تو پی ڈی ایم صاحب بہادر نے انہیں کہا یہاں سے دفعہ ہو جائیے سننے میں آیا کہ گالی گلوچ بھی ہوئی ان کو گالی گلوچ کی گئی ڈانٹا گیا ان کو وہاں سے دفع کیا جب تک وہ بچائرے دونوں نیب کے افسران نیب پہنچتے ہیں تو اتنی دیر تک ان کے ٹرانسفر کے آرڈرز جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں ٹرانسفر ان کو کر دی جاتی ہے وہاں سے ان کو کر دیا جاتا ہے فارغ کیونکہ انہوں نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی پی ڈی ایم صاحب بہادر کہ انہوں نے کہا نہیں کہ جی کیس یہ بالکل بنتا ہے اور دبا کے بنتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو یہ بات ہو گئی پہلی چیز تو یہاں پر بڑی ہی آپ یہ کہیں کہ ان چراغوں میں روشی نہ رہی جو جلائے گئے تھے اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ڈونڈا گیا ہے کہ ہماری کامینہ کے ممبر ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کے اوپر منام نہیں لوں گا پرائیویسی کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ان کو ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ ماف گواب بن جائیں اگر آپ وعدہ ماف گواب بن جائیں آپ آ کر گواہی دیں اور پھر آپ کے بھائی کو چھوٹ دیا جائے گا ورنہ آپ کا بھائی جو ہے وہ پی ڈی ایم سرکار کے پاس رہے گا تو انہوں نے شروع میں انکار کیا ظاہری بات ہے پھر ان کے ایک اور بھائی کو اس میں ملوظ کر لیا گیا ان سے بات چیت کی گئی بارگین کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں عمران خان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہونا تو میری گواہی دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ دو چیزیں ہوئیں اس کے بعد ایک تیسری میں آپ کو اندر کی خبر اسی نیب کے الکادر ٹرس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جو نظیر بٹ صاحب ہیں بھلے آدمی ہوں گے میں تو انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھے آدمی ہیں اتنے زیادہ خوش تھے میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی کی انتہا تھی اور اسی خوشی کی انتہا میں انہوں نے ایک گرنڈ پارٹی دی ڈینر دیا گھر پر اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر بلائے آپ نے قریبی عزیزوں کو جو بھی ان کے رشتہ دار تھے عزیز تھے تو وہاں پر جو ہمارے نظیر بٹ صاحب کے گھر کی جو خواتین ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ہماری مائیں ہیں ہمارے لیے بہت عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں وہ بھی اظہاری بات ہے فیملی ڈینر تھا تو وہ بھی ویٹی وی تھی تو اس میں جو سب سے متبر ان کی فیملی کے اندر یا ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ خاتون جن کا رول ہے ان کی زندگی میں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چیئرمن نیب بن گئے ہیں آپ کو بڑی مبارک ہو لیکن آپ نے کسی صورت بھی عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا کیس نہیں بنانا کیونکہ پوری دنیا میں جب سے آپ بنے ہیں مجھے تو فونوں پہ فون آ رہے ہیں مبارک بات کے بعد جو اگلا پیغام آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بٹ صاحب کو کہیے گا کہ وہ کہیں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا کیس نہ بنائیں کہیں اس لیے تو نہیں ان کو لائے گیا نیب کی اندر تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ورنہ سوشلی ہمارے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے میرٹ پہ کام نہیں کیا بلکہ میرٹ کی خلاف وردی کی تو لوگ آپ کو ایک میرٹ پہ چڑھنے والا آفیسر پھر نہیں سمجھیں گے تو یہ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ بات ہوئی یہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے اس بات کی اوپر تھوڑی سے انہوں نے ڈان ڈپٹ بھی کی شاہد لیکن بہرحال یہ آپ کو ایک اندر کی خبر دینی جو وہاں پر اینی شاہد تھے موجود تھے اس ڈینر کے اوپر انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یہ مشورہ ان کو دیا بہرحال ریپورٹڈلی ہے میں خود تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا یہ ریپورٹڈلی ہے سٹوری اس لیے آپ کے سامنے رکھی اگر یہ غلط ہے تو چیئرمن نیب اس کو ڈینائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے اسی اسی القادر ٹرسٹ کو میں جب اب اس کی اس کی کلوزنگ آپ کے سامنے یہ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک خودہ پہاڑ نکلا چوہا وہ کیس ہے یہ غریبوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنی ہے جس میں فری ایڈوکیشن مل رہی ہے ملک ریاض صاحب نے اگر وہ پیسہ سپریم کورٹ میں غلط جمع کرایا ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ادھر ہی ہے وہ پیسہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے ملک ریاض بھی ادھر ہی ہے تو پیسہ وہاں سے لے کے جس اکاؤنڈ میں حکومت سمجھ دیا ہے ڈالنا چاہیے اس میں ڈال لے اور ملک ریاض صاحب کو جیل میں ڈال دے اگر ان کو لگتا ہے ان کو جیل میں ڈالنے سے کام بننا ہے تو آپ ملک ریاض صاحب کو جیل میں تو ڈال دیں گے شہباز شریف صاحب لیکن آپ کا اور آپ اور آپ کا بیٹا اور آپ کا خاندان جو ان کے وسائل ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں وہ ریپورٹڈلی ہے ہمیں تو ظاہری بات ہے خبروں سے ہی پتہ لگتا رہا ہے ہمارے سامنے کوئی ثبوت تو اس چیز کا نہیں ہے کہ کیا کیا استعمال کیا ہے لیکن ساری دنیا یہ باتیں کرتی رہی ہے تو وہ پھر کیا بنے گا اگر آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا ان کو تو آپ نے لگانا نہیں ہے نہ آپ نے ان کا نام لینا ایک ٹائکون کہنا ہے تو ایسے نہیں ہونا پنجابیج کے اندر پاتھیاں بنیاں ویر نہیں جانا اگر آپ نے عمران خان کے بارے میں واقعی کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو ملک ریاض صاحب کو جیل میں ڈالنا پڑنا ہے ملک ریاض صاحب کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ملک ریاض صاحب کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا کچھا چھٹا کھول دیں گے عمران خان نے تو ان سے کچھ لیا دیا نہیں ہے لیکن وہ پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا لیا دیا ہے تو پھر بن جائیں گے مسئلے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ اس چکر میں جائیں گے پی ڈی ایم سرکار کیونکہ پی ڈی ایم سرکار کے جتنے بھی پلئیر ہیں جتنے بھی پلئیر ہیں بڑے چھوٹے طاقتوار کم طاقتوار وہ کسی نہ کسی طرح سے ملک ریاض صاحب کی رسم اللہ ہی کھا چکے ہیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے مت کچھ جانا ہے اس میں بھی ہوا بھری جا رہی ہے ٹائر بھی پھٹ جانا ہے آخر پہ اور آپ کی ٹیوب بھی پھٹ جانی ہے لیکن عمران خان کے خلاف کچھ ثابت ہونا نہیں اس لیے اس کیس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ میں نے کہا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے عمران خان کو اس کے اندر فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلی بڑی امپورٹن خبر ہے جی کہ ستائیس سال جیل میں رہتے ہیں نیلسل منڈیلا اب ہر شخص جو ستائیس سال جیل میں رہتا ہے یا دس سال رہتا ہے یا پندرہ سال وہ نیلسل منڈیلا تو کھو نہیں سکتا اگر ایسا ہے تو میرے گاؤں کے صدیق صاحب جو ہیں وہ بہت مدت جیل میں رہ کے آئے تھے پھر تو ہم ان کو بھی نیلسل منڈیلا جو ہے وہ ڈیکلیر کر دیں گے پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں کوئی کسی قتل کے جرم میں کوئی کسی فراڈ کے جرم میں کوئی کسی ریپ کے جرم میں کوئی کسی اور جرم میں جیلوں میں رہ کے آیا ہے تو کیا اب ان سب کو نیلسل منڈیلا کہا جائے گا میرے اقلی مشکل کام ہے نیلسل منڈیلا کسی کرپشن کے چکر میں اندر نہیں رہے تھے لوگوں کے حقوق کے لیے رہے تھے بارال اس بات کو چھوڑتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ درہ دیکھئے کہ کس طریقے سے فیصل میر صاحب ہیں یہ یہ ان کی تصویر بھی دیکھئے اس تصویر کے اندر نیلسل منڈیلا اور پاکستان کو لاہور کے اندر خوش آمدید کہا جا رہا ہے تو جو پاکستانی نیلسل منڈیلا ہیں ان کو فیصل میر صاحب خوش آمدید کہہ رہے ہیں فیصل میر کون ہے یہ پاکستان کے بہت بڑے جورنلسٹ ہیں جید ہمارے صاحبی ہیں حامد میر صاحب ان کے بھائی ہیں ظاہری بات ہے اب حامد میر صاحب کا تو ان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ صحافت کرتے ہیں ہاں ان کے ایک اور بھائی ہیں آمیر میر وہ آج کل پنجاب کے اندر نگران وزیر اطلاعات ہیں کافی غصے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ علجتے رہتے ہیں غصہ ان کو بہت زیادہ آتا ہے ہائپرٹنشن لگتی ہے تو کافی ہر جگہ پر میں نے انہیں غصے میں ہی پایا برحال واپس آتے ہیں یہ فیصل میر صاحب نے ان کو بنا دیا جی نیلسن منڈیلا اب نیلسن منڈیلا جو ہے وہ تو ایک ہی تھا اور آپ نیلسن منڈیلا کا دیکھ لیجئے ان کا اپنا کنڈکٹ کیا تھا ان کے بچوں کا یا ان کے جتنے بھی ان پر ڈیپینڈنڈ لوگ تھے ان کا کیا کنڈکٹ تھا وہ آپ دیکھ لیجئے ہسٹری میں سب کے سامنے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ذرا ویڈیو ملازہ کیجئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیلسن منڈیلا کس طریقے سے سامنے ہیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں جن کو نیلسن منڈیلا کہا جا رہا ہے ان کی بڑی بیٹی جو ہماری بھی بیٹی ہے ہماری بھی بہن ہے بختاور زردانی صاحبہ جو تھے وہ لاہور تشریف لائیں اور ساتھ ان کے ہسمنٹ جو چودری صاحب ہیں وہ بھی ساتھ تھے اب دونوں کا دل کیا قلعہ دیکھنے کا شاہی قلعہ تو وہ شاہی قلعہ دیکھنے آئے تو وہاں پر غریب عوام بھی تھی وہاں پر پورے پولیس کے پروٹکول سے وہاں پر شہدادی صاحبہ ہماری بہن ہے میں ان کے شان میں کوئی غستاقی نہیں کر رہا ہماری بیٹی ہیں ہماری بہن ہیں لیکن یہ کام درست نہیں ہے جو ہماری بیٹی نے کیا ہے تو وہاں پر پورے پروٹکول کے ساتھ جاہو جلال گاڑیاں پولیس کی دیکھیں یہ سب آپ یہ سوچتے ہوں گے ان کی حکومت تو سندھ میں ہے تو یہاں کیا ہے بھائی پنجاب میں بھی انہی کی حکومت ہے جو پنجاب کے اس ٹائم محسنِ آلہ ہیں محسن نکوی صاحب ہیں وہ ان کے موں بولے بیٹے ہیں تو اس ٹائم پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے اور یہ جو بڑا جلسہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے پنجاب میں موبینہ طور پر رپورٹڈلی اس میں بھی محسن نکوی صاحب نے ان کو مدد کرنی ہے اب وہ مدد اپنے ذاتی پیسوں سے کرنی ہے یا حکومت کے پیسوں سے کرنی ہے حکومت کے بجڑ لگنے ہیں یا ذاتی لگنے ہیں یہ جب وقت آئے گا تو ہم تب آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بارال واپس جاتے ہیں تو یہ جو پروٹوکول ہے بختاور صاحبہ کا اس سے تو کہیں نہیں لگتا فیصل میر صاحب کی یہ نیلسل منڈیلا ہے اس سے تو کہیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی عوامی لیڈر ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہ سلامت ہے جو وارد ہوئے ہیں یا ان کی بیٹی ہے شہزادی جو وارد ہوئی ہے عام پبلک کو نکال دیا گیا ان کے لئے پروٹوکول اور وہ بھی ایک قومی ورثے کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر کوئی اپنے گھر کی حویلی نہیں دیکھنے آئے تھے شکر ہے کہیں مریم صفدر صاحبہ جیسے باجی مریم کہتی ہے ہم اتنے امیر تھے ہم اتنے امیر تھے کہ ہمارے ایک دادا پر دادا کے پاس اتنا بڑا بانس تھا جسے ہم نیچے سے ہی بادل ہلا کے بارش کروا لیا کرتے تھے تو یہ شکر ہے کہ انہوں نے کہیں شاہی قلعہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے نام نہیں کر لیا اب زرداری خاندان نے کی اس پر ہمارا حصہ تھا وہ ہمیں نہیں ملا تو اب ہمیں یہ کوئی آپ کو آپ کو کوئی پتہ نہیں زرداری صاحب ایسی کپیٹیشن کر دیں کہ شاہی قلعہ کے کچھ حصے کو یا ہمارے بزرگوں نے خرید دیا تھا یا ان کا حصہ تھا کہ ہمارے نام کیا جائے بارل جیسے ان کی بیٹی آئی ہے لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں پر ان کا ذاتی حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور دختر بتاتے ہیں ایک اور بیٹی جہاں جاتی ہیں وہ وہاں کی بیٹی بن جاتی ہیں امریکہ آتی ہیں تو یہاں مشل او باما کو کہتی ہوں امریکہ کی بیٹیوں جہاں جاتی ہیں وہاں کی بیٹی بن جاتی ہیں چلیں اچھا ہے ان کا ذرا پروٹوکول دیکھ لیجئے یہ آپ کو بتاتے ہیں پھر یہ کہاں پہ ہیں جی یہ کشمیر کے اندر ہے یہ مریم صفدر صاحبہ کا پروٹوکول ہے آپ نے گاڑیاں تو دیکھی لی ہوں گی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو یہ دوسری ہے ان کو شوق ہے کہ ان کے دونوں کو شوق ہے کہ ان کے والدین کو نیلسن منڈیلا کہا جائے کیونکہ وہ جیل میں رہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو کہا جیل میں تو بہت سارے مجرم رہ کے آتے ہیں سب کو نیلسن منڈیلا تو آپ کہہ نہیں سکتے تو پھر اپنی کرتوتیں تھوڑی سے درست کر لیں آپ ہو سکتا ہے پاکستانی قوم چلیں آپ کو نیلسن منڈیلا نہ کہیں نیلسن کہہ دیں نیلسن کہہ دیں کوئی اور نام رکھ لیں آپ کا قریب ترین کا چلیں نون سے نیلسن ہے نون سے نواز شریف ہے چلیں نواز شریف ہی کہہ لیں یا وہ دوسرا جو ہمارا عام بیچنے والے جو ہمارے وزیراعظم ہیں جو ہاتھوں کے اشاروں سے عام بیچنے ہیں میں نے پہلے بھی بڑی معذرت سے کہا کہ وہ ہاتھوں کے اشاروں سے عام بیچ رہے تھے شکر ہے کوئی اور فروٹ نہیں لے گئے اس طرح کے اشارے اس فروٹ کی شکل کے اشتہارے اشارے کرتے تو شاید وہاں پر پاکستانی قوم کے لیے اور زیادہ نظامت ہوتی کہ وہاں پر جوتے بھی پڑتے اور میڈل بھی لگتے تو اس لیے ان دونوں بھائیوں کو نیلسن منڈیلا تو نہیں کہا جا سکتا نکمہ منڈیلا یا کوئی اور نام نون سے رکھ دیں گے لیکن پہلے کرتوٹیں درست کریں اس طریقے سے عوام کی جو پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں یہ نہ کریں تو اب عوام کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ دونوں خاندان کیوں عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں جب عمران خان حکومت میں تھے تو کسی کی جرت نہیں تھی اس طریقے سے پروٹوکولز استعمال کرنا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس طریقے سے جاہو جلال اپنا استعمال کرے سرکاری پیسے کی اوپر یہی وجہ ہے کہ اشرافیہ کو عمران خان کسی صورت پسند نہیں اور اسے باہر نکال کے رکھنا ہے بارال پروٹوکول لیا جا سکتا ہے ووٹ پبلک کے ملنا مشکل ہے ووٹ پبلک ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی اس ٹائم الجن میں ہیں کہ کرنا کیا ہے اگلی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے نور عالم خان صاحب نور عالم خان صاحب بہت غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے ندیم افضل چند جو میرے دوست ہیں ان کے والد چودری افضل چند صاحب جو ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میرے وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں ان کی جو گرفتاری ہوئی اس کی میں نے شدید ترین مضمت کی تھی اسی وقت تکلیف بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ بزرگ ایک بزرگ ہیں اور سیاست سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں بہت دیر کا تو ان کو گرفتار کرنا ایک بہت ہی گھٹیا اور واحیات حرکت تھی اور ہم نے اس کی مضمت کی تھی لیکن میرے لیے صرف ایک حیرانی کی بات ہے یہ جو نور عالم خان صاحب ہیں جو انقلابی بنتے ہیں اپنے آپ کے اندر ان کی بڑی سیلیکٹیو قسم کی غیرت اور میمری ہے انہوں نے کہا یہ میری غیرت کو گوارہ نہیں کرتا کہ چاند صاحب کے والد کو پکڑا بالکل آپ نے ٹھیک کہا میں نے پہلے بھی کہا مضمت ہونی چاہیے تھی چاند صاحب کے والد ہمارے لیے بھی محترم ہیں بزرگ آدمی ہے کیوں گے رفتار کیا لیکن مجھے ایک بات بتائیے نور عالم صاحب ویسے شرم تو آپ کو آنی نہیں لیکن میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا جو حماد عزر کے والد ہیں بیاسی سال کے میاں عزر صاحب کیا وہ جوڈو گراتے کے ماہر ہیں وہ بزرگ نہیں ہیں جب ان کو پولیس نے پکڑا آپ کی غیرت نہیں جا گی یا غیرت چارجنگ پہ لگی ہوئی تھی اس ٹائم آپ کی میں ہو سکتا ہے غیرت کی بیٹری ڈاؤن ہو آپ کی اس ٹائم آپ نے کوئی چارجنگ چارجنگ پہ لگائی ہوئی ہو تو آپ کو چارج بینک لے لیں غیرت کا مطبع ادھر کے پی کے میں تو بہت بہت میں غیرت مند دوستوں کو جانتا ہوں میرے بڑے سارے دوست ہیں جو وہاں پر تگڑے غیرت مند ہو گئے تو آپ کوئی غیرت کی بیٹری اگر آپ کی ویک ہو گئی ہے وہ سٹور نہیں رکھتی جلدی ختم ہو جاتی ہے سیل ویک ہو گئے اس کے تو چارج منگ لے لیں کوئی اور یا پھر انسٹنٹ تار لمبی لے لیں کہ وہ آپ کسی سے تار لمبی لے لیں کہ لگا کے غیرت آپ کی چارج ہو جائے کیونکہ جب حماد عزر صاحب کے والد کو پکڑا گیا وہ بیاسی سال کے تھے تو آپ بالکل چپ رہے آپ کی غیرت بھی چپ رہی بالکل ایسے تھا اس کے بعد جب جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر پر پولیس پڑی اور ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تو تب آپ کی غیرت مثلا کوئی میڈی کیئر پیڈی کیئر کروا رہی تھی کیا کر رہی تھی آپ کی غیرت میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نہیں جاگی وہ اس ٹائم کیونکہ وہ تو بڑی محترم ہے شائر مشرق کی بہو ہے ایک جج رہی ہے پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق پہ انہوں نے ہمیشہ کام کیا مشلے راہ ہیں آپ کی والدہ کی عمر کی ہیں میں بڑا شرمندہ ہوں آپ کی غیرت پر اور میں ساتھ ساتھ لانت بھیجتا ہوں آپ کی ایسی غیرت پر جو بڑی ہی سیلیکٹیو جاگتی ہے نور عالم صاحب میری طرف سے بہت بہت لانت قبول کیجئے کہ آپ کی بڑی ہی سیلیکٹیو جو ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ میموری جو ہے وہ جاگتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اور کسی جو بہن بیٹیاں لوگوں کی اٹھائی گئیں اس پر بھی آپ نہیں بولے تو آئندہ یہ ذرا سیلیکٹیو نہ رکھیے گا تھوڑا سا کام اوپر رکھیے گا ایک اور خبر چھوٹی سی خبر ہے لیکن بڑا امپیکٹ ہے اس کی تکلیف بھی مجھے بڑی ہوئی جب میں نے وہ سنا ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ریپورٹیٹلی ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ظاہری بات ہے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا یہ درست ہے بارل اگر یہ درست نہیں ہے تو کریکشن کر دی جائے ہماری کیونکہ میں نے تو جہاں جہاں سے پوچھا وہ پتا لگا کہ یہ درست ہے اور اگر یہ ویڈیو درست ہے تو پھر بہت ہی تکلیفتے بات ہے جو یہ ہوئی ہے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ عمران خان صاحب کا فالور ہے عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہے پسند کرتا ہے اور یہ ان کے انداز میں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے بچے جیسے آپ کو پتا ہے شغل میں مزاک میں وہ ویڈیوز بناتا ہے ان میں وہ عمران خان بن کے باتیں کرتا ہے بچے ایسے کرتے ہیں ہم سب بھی جب چھوٹے تھے کوئی پائلٹ بنتا تھا کوئی جج بنتا تھا وہ اور بات ہے کہ شباز شریف صاحب جیسے اور نواز شریف صاحب جیسے جب بچے بچمن میں بھی کھیلتے تھے تو وہ چور ہی بنتے ہوں گے یا کوئی اسی طرح کا ڈاکو چور کا کریکٹر ہوتا ہوگا اور باجی مریم اس دمانے میں بھی میرے خلال چھوٹے ہوتے بھی دپٹہ سر پہ باندھ کے تو وہ والی دادی اماں بنتی ہوں گی جنہوں نے سب کو لڑانا ہوتا ہے گھر میں تو بارحل یہ بات الگ ہوئی مزاک الگ ہوا لیکن یہ چھوٹے بچے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو فالو کرتا ہے لائک کرتا ہے ان کی طرح بولتا ہے اور ویڈیوز بناتا ہے اس حد تک ہم بے شرم ہو گئے ہیں اس چھوٹے بچے کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کی وین میں بٹھایا جا رہا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہے جس کی ہمیں حقیقت نہیں پتا تو پھر ہم جو بھی وہ سٹوری ہمارے سامنے آئی حقیقت تو وہ سامنے رکھیں گے ابھی تک جو ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بتایا وہ یہی کہ اسے گرفتار کیا گیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کے پی کے گورنمنٹ کو فوری طور پر اس کے اوپر رسپونس کرنا چاہیے اور اگر گرفتار کیا گیا ہے تو فوری رہا کرنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے آخری بات جو ہے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی ہے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس امریکی نیشنالٹی ہے امریکی ایمبیسی جو ہے وہ ان کے لیے ان کو مدد دینا چاہتی قانونی بالکل یہ ان کا حق ہے اگر ایسا ہے تو انہیں مدد ملنی چاہیے وہ انہوں نے ایک آپ اگر غور کریں تو ان میں سے کسی بھی خاتون کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے کوئی جلاو گراؤ ٹکراؤ کسی قسم کی توڑ پھوڑ میں خدیجہ شاہوں جتنی بھی خواتین اس ٹیم پکڑی ہوئی ہیں ان خواتین کی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو میری آپ سے التجاہ ہے ان خواتین کو چھوڑ دیجئے کیا نکالنا آپ نے اس میں سے ان خواتین کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتی کر چکے ہیں تو ان خواتین کو جانے دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ کم از کم ہمارا ایک تھوڑا سا جو اسحصال خواتین کا ہو رہا ہے وہ کم ہو آخری بات کراچی میں ہمارے ایک ایکس جیو کے جو بیورو چیف تھے نے گھر اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے میں آپ کا بہت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے ان کو جلدی چھوڑ دیا ہے پی ڈی ایم صاحب بہادر سے میری دوبارہ سے ایک دفعہ پیل ہے کہ امران ریاض کو بھی چھوڑیے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس سے بھی بات ہی کی تھی جس طریقے سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی چھوڑ دیجئے ان کی والدہ بہت پریشان ہے ان کی بیگم اور ان کے بچے بہت پریشان ہیں وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں تو میری آپ سے التجاہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو چھوڑا ہے ان کو بھی چھوڑ دیجئے یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید ایشیوز کے اوپر آپ سے بات ہوگی اپنا اور اپنے اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات